امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ اسلامباد اور واشنٹن کی تعلقات میں سب کچھ صحیح نہیں ہے لیکن صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہیوسٹن میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستانیوں کی بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان اسوسیشن کے نو منتخب عدداران کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے امریکہ میں سفیر حسین حقانی نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے گزشتہ ڈھائیس سالوں کے دوران کافی بھوران دیکھنے میں آئے تاہم ہر بھوران استحقام لے کر آیا دونوں کو بہت ساری اشیاء ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ساتھ سے بہت ساری اشیاء ہے پاکستان کے جاریوں کو ہم دیکھے کر کے ہم کو ساتھ کریں گے اور انشاء اللہ پاکستان اور امریکہ کے لئے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں حالات اتنے اچھے نہیں کہ وہاں دودھ اور شہد کی نیرے بے رہی ہوں تقریب سے ایسوسی ایشن کے صدر خالد خان صدر منتخب تسلیم صدیقی نے بھی خطاب کیا پاکستانی سفیر نے اس موقع پر نومنتخب اہدداران سے حلف بھی لیا کیمرامین فخر علی کے ہمراہ راجہ زائد اختر خانزادہ جیو نیوز ہیوسٹن امریکہ